بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت نے کبھی مذاکرات کی میز پہ آنے کے لیے سنجید کی کا مظاہرہ نہیں کیا پر اگر دیکھا جائے تو چند روز پہلے انڈیا پاکستان کے درمیان اچانک جنگ بندی ہوئی متحدہ عرب امارات نے بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان باتچیت میں مدد کر رہا ہے اور اب انڈیا اور پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر بھی تاجکستان میں شہنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کی میٹنگ میں ایک ساتھ ہوں گے اسے بہت سے لوگ کا ماننا ہے کہ کشمیر کے بارے میں پسپردہ کچھ پور ہے ابھی اس مرحلے پہ اندازہ لگانا مشکل ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ انڈیا نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اسے ریاست سے مرکزی علاقے بنانے اور دوسرے سبی معاملات میں کشمیر کی قیادت یا عوام کو اعتماد میں نہیں لیا تھا اس کے سبب بین الاقوامی سطح پہ انڈیا پہ تنقید بھی ہوئی اور پریشر بھی بڑھا خاص طور پہ ابھی بھی انڈرناشنل فورم سے جو بھارتی سوارتکاروں سے جو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے وہ مقبوسہ کشمیر کے بارے میں ہوتا ہے اس کے سب بھارت کو اکثر موقعوں پہ سبکی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے اس لیے اس آپشن کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ موڈی بات چیت کر آستہ کھول کے شاید اب دنیا کو یہ بتانی کوش کر رہا ہے کہ کشمیر میں صورتحال معمول پہ ہے سیاسی عمل شروع ہو چکا سیاسی جماعتوں کے اشتراک سے ریاست میں انتخاب کی تیاری ہو رہی ہے تو اس طرح کہ ایک دامات سے بھارت کو نکتہ چینی کا جواب دینے میں آسانی ہو رہی ہے اب دوسری جانے بھوری حکومت نے کشمیر کے منظر نامے سے حریت پسندوں کو کامیابی کے ساتھ سائٹ پک کر دیا ہے یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اب بات چیت حریت پسندوں سے نہیں بلکہ ہندو نواز جماعتوں سے ہو رہی ہے اور یہ جماعتیں زیادہ خود مختاری اور دوسرے سوالات کی بجائے کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرنے جیسے سوالات اٹھائیں گی جیسا کہ محبوبہ مفتی نے پہلے تو نہ کی کہ وہ نہیں جائیں گی پھر ہاں کر دی کہ وہ جائیں گی اور میڈیا ٹاک میں یہ بھی کہا کہ ہمیں آئین نے جو حق دیا ہے اور جو ہم سے لے لیا گیا ہے اس کی بحالی کا مطالبہ کرے گئے فاروق عبداللہ نے بھی کشمیر کی پانچ اگست کو دوزار انی سے پہلے والی پوزیشن بحال کرنے کی بات کی ہے کانگریس سینما غلام نبی ازاد کو بھی کشمیر کے ساتھ سابق وزیرالہ کے طور پر اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوزہ کشمیر کی ریاست کے طور پر بحالی اس اجلاس کا سب سے اہم موضوع ہوگا یہ بھی ممکن ہے کہ نرندر موڑی لڈاک سے کٹے ہوئے جمعوں اور کشمیر کا ریاستی تشخص بحال کرنے کا اندیا دے لے لیکن اس تشخص بحالی کی جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہوگا لڈاک سے کٹے مقبوزہ جمعوں کشمیر کی سبائی حصیت بحال کی جائے ایسی بحالی کے لیے ریاستی یعنی سبائی اسمبلی کے انتخاب ہو اور مقبوزہ کشمیر میں محصور ہوئے اور لاچار بنائے شہری اس میں حصہ لے لیں اپنے نمائندے چنے تاکہ لڈاک سے طاقت کے زور پر الک کیے مقبوزہ جمعوں کشمیر کے مقامی اور سبائی معاملات کو برائے راس دیلی سے چلانے کی ضرورت نہ رہے اور نام نہاد منتخب سبائی حکومت بس یہی فریصہ سر انجام دے تو اس حوالے سے پاکستان کو گہری نظر بھی رکھنی ہوگی وہ شیئر بھی رہنا ہوگا کیونکہ مودی ایک نئی گیم کھیلنے کی تیاری میں اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جونگنے کی تیاری میں اس لیے اس گیم کی حقیقت پسندی سے جائزہ لینی کی ضرورت ہے اور ویسے بھارت اپنا پورا زور لگا چکا ہے کہ کشمیر کے مسئلے وہ اپنے ذاتی مسئلہ قرار دے کے دنیا کے سامنے پیش کرے تاہم بھارت سے واوستہ دنیا کے تمام تر کاروباری بفادات کے باوجود عالمی سطح پر کشمیر کو ایک تنازہ ہی تصدیم کیا جاتا ہے اور اب تو مقبوزہ وادی میں بھارتی دہشتگردی کا معاملہ تصویری خاکوں میں نہیں بلکہ میڈیا کی ریپورٹس کے ذریعے دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دیکھنے کا موقع مل رہا کشمیری اپنے حق کے حصول کے لیے لا زوال جد و جہد کر رہے ہیں اگر جائزہ لیا جائے تو مولی سرکار نے اپنی تمام تر قوت عقلیتوں کی نسل خوشی میں لگا دی اس سلسلے میں مقبوزہ وادی پر سب زیادہ توجہ دی گئی ہے ہزار سے زیادہ لوگ گائب کیے گئے اور اس سلسلے میں بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے گرفتار بھی کر دی گیا اور ان کا پتہ نہیں کہا بے بسی اور خوف کے سائے میں جیتی کشمیری خواتین کو کسی ایسے مسیحہ کا انتظار ہے جو آئے اور انہیں اس خوف سے باہر نکالے کہ اب ان کا سحاق بھارتی فوج کی گولیوں سے محبوس ہے مقبوزہ کشمیر کی مجبور علاچار خواتین دنیا کے ایوانوں میں بیٹی خواتین سے انصاف مانگ رہی ہیں وہ دنیا کے ایوانوں میں بیٹی خواتین کو چیک چیک کر بتا رہی ہیں کہ سحاق اچڑ جانے کے بعد ان کی مشکلات اور تکالیف کو سمجھا جائے اور بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیری خواتین کے ساتھ جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اقوام متحدہ میں بیٹی خواتین اس پر خاموش کیوں ہیں بھارت نے چوتر سال سے مقبوزہ کشمیر میں ظلم کا بزار گرم کر رکھا ہے کشمیری جان و مال اور عزت کی قربانیاں دے کے الحق پاکستان کی وفاداری کی تاریخ رقم کر رہے ہیں اور عالمی طاقتیں اقوام متحدہ اور سلامتی کاؤنسل سمیت بینل اقوامی ادارے انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں بھی مقبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور پترین کرفیوں سے پوری طرح باقی پر رہے ہیں لیکن صرف معمولی مزمج جیسے بیانات کے سوا کچھ نہیں اب یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ مغرب ویسے تو دنیا بھار میں ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے باقیہ پر شور مجاتا ہے لیکن بھارت نے تقریباً سات سو روز سے مقبوزہ جمہو کشمیر میں کرفیوں نافذ کر کے پوری وادی کو ایک جیل میں تبدیل کیا ہوئے سات دہائیوں سے زائد گزر چکنے کے باوجود یہ مسئلہ آج بھی حل طلاب ہے اور پاکستان کے لیے جمہو کشمیر پر بھارت کا گہر قانونی قبضہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جسے بھول کر پاکستان آگے بڑھ جائے یہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ پورے قطعہ میں امن کا قیام اسی مسئلہ کے حل سے جڑا ہوئے اب بھارت کی پاکستان کو غیر مستحقم کرنی کوششوں کا ہی ایک حصہ بھی ہے کہ اس نے ابھی تک جمہو کشمیر پر اپنا غیر قانونی قبضہ جمعہ ہوئے لیکن بھارت کے اتکرنوں سے نہ تو کشمیری اپنے حق سے دستوردار ہوئے نہ ہی پاکستان نے ان کے حق میں اور آج بھی یہی ہے کہ سلامتی کاؤنسل کی قرارداد کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کیا جائے عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ بھارت کے توصیف زندانہ ازائین کو قابو کرنے اور پورے خطے میں امن و امان کے قیام کے لیے اپنا مصبت کردار ادا کرتے ہوئے مستح کشمیر کو فوری طور پر حل کروائے کیونکہ جتنی مرضی تجارے شروع ہو جائے جتنا مرضی امن کیا شاہی آپ جلالیں جتنے مرضی ثقافتی طائفہ یہاں بھیج کر بھیج دیں یا وہاں بھیج دیں کشمیر مسئلے کے حل ہوئے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان پورے طریقے سے دوستان اور پورا منتعلقات قائم نہیں ہو سکتے اللہ